پاکستان فلمی سنت کا یہ مشہور اداکار صدیر سن 1922 کو پشاور کے نواہی گاؤں میں ایک پشتون غرانے میں پیدا ہوئے لیکن ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ لاہور میں ہی گزرا ان کا اصل نام شازمان افریدی تھا لیکن فلمی دنیا میں صدیر اور لالہ صدیر کے نام سے مشہور ہوئے پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف اداکار کے ساتھ ساتھ ہدایتکار اور فلم ساز بھی تھے انہیں ایکشن اور جنگجو ہیرو بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے زیادہ تر کردار ایک بہادر اور لڑاکہ انسان کے کیے صدیر چار دہائیوں تک فلم انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے اور سینکڑوں سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ان کی فلمی زندگی کا آغاز تقسیم ہند سے پہلے بمبئی میں بڑھنے والی فلم فرض سے ہوا تھا تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہدایتکار شیخ محمد حسین کی فلم ہچکولے سے اپنے پاکستانی کریئر کا آغاز کیا لیکن ان کی اصل شہرت کا آغاز ہدایتکار سبتین فضلی کی فلم دوبٹہ سے ہوا اس فلم میں لالا صدیر کے ساتھ ہیروین کا کردار ملکہ ترنم نور جہاں نے ادا کیا صدیر کی سن انیس سو چوون میں بڑھنے والی فلم سسی پہلی اردو فلم تھی جو گولڈن جبلی ثابت ہوئی تھی سن انیس سو چھپن میں فلم دولہ بٹی ماہی منڈا اور سن انیس سو ستاون میں فلم یکے والی بہت کامیاب ثابت ہوئیں ان کی فلم یکے والی نے اتنا بزنس کیا کہ اس فلم کے فلم ساز باری ملک نے باری اسٹوڈیو کے نام سے بہت بڑا فلم اسٹوڈیو تعمیر کیا سن انیس سو چھپن میں صدیر نے فلم باغی میں کام کیا جس کے ادایتکار اشفاق احمد تھے اور فلم میں ہیروین مسررت نظیر تھی اس فلم کو چین میں خصوصی ایورڈ بھی ملا انہوں نے کئی سوپر ہٹ فلموں میں اپنے وقت کی معروف اداکاراؤں کے مقبل مختلف کردار کیے جن میں ملکہ ترنم نور جہان، سبیہ خانم، زیبا، شمی، رانی، مسررت نظیر، نگمہ بیگم، دیبا، نیلو، نجمہ اور فردوس جیسی اداکارائیں شامل ہیں صدیر نے کئی سوپر ہٹ فلموں میں کام کیا ان فلموں میں یکے والی، کرتار سنگھ، دوبتہ، ماہی منڈا، حاتم، بابا دینہ، انار کلی، باغی تفرنگی، سلطانہ ڈاکو، چھوٹی بیگم، دلہ بھٹی، مرزا غالب، چڑھدہ سورج اور میں زندہ ہوں جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں صدیر نے چار شادیاں کی دو شادیاں خاندان میں ہوئیں تیسری اداکارہ شمی سے ہوئی چوتھی شادی اداکارہ زیبا سے ہوئی جو جلد ہی ختم ہو گئی صدیر کو سن انیس سو ستر میں پنجابی فلم ماں پتر اور سن انیس سو چھوہتر میں ایک اور پنجابی فلم لوٹری پر بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ دیا گیا سن انیس سو اسی میں انہیں بہترین تیس سالہ فلمی خدمات پر حسن کارکردگی کے خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا صدیر انیس جنوری سن انیس سو ستانمے کو لاہور میں وفات پا گئے موسیقی